موسیقی ناظرین اکرام 17 جولائی 2022 کو زنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہم پی پی 166 میں 1970 سے اب تک الیکشن جیتنے والوں کا جائزہ لیں گے اور وہ کون ہیں اور ان کا تعلق کس پارٹی سے تھا تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سن 1970 میں جب جمہوری دور کا آغاز ہوا تو اس وقت پاکسن پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں کلین سوئپ کیا تھا اس وقت ہمارا یہ حلقہ شہر سے کافی دور تھا اور آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اس وقت پاکسن پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر ملک محمد یاکوب کامیاب ہوئے تھے 1977 کے عام انتخابات میں اس حلقہ سے سردار مظہر علی خان پاکسن پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے جو سینئر صحافی سردار مراد علی خان کے چچا ہیں یہ انتخابات متنازع ہو گئے تھے بعد ازا پانچ جولائی 1977 کو عامر جنرل زیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا اور تاریخ کا بدترین مارشل لا نافذ کر دیا نوے دن میں الیکشن کا وعدہ کر کے گیارہ سال حکومت پر براجوان رہا اسی دوران 1985 میں اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے غیر جماعتی الیکشن کروائے جس میں اس حلقہ سے میاں فضل حق کامیاب ہوئے اور پھر 1988 میں زیاء الحق نے جنہجو حکومت کو گھر بھیج دیا اور زیاء الحق قدرت کے انتقام کا نشانہ بنا اور تیارہ حادثہ میں جان بحق ہو گیا 1988 میں ایک بار پھر عام انتخابات کروائے گئے جس میں محترمہ بنظیر بھوٹو پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی وزیر آزم منتخب ہوئیں اس حلقہ سے جو اس وقت پی پی ایک سو ستائیس کہلاتا تھا آئی جے آئی کے امیدوار میاں محمود رشید کامیاب ہوئے جن کے ووٹ 26729 تھے اور مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے کرکٹر سرفراز نواز پچیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پھر 1990 میں غلام حساق خان نے محترمہ کی حکومت برطرف کر دی اور انتخابات کروائے جس میں اس حلقہ پی پی ایک سو ستائیس سے ایک بار پھر میاں محمود رشید آئی جے آئی کے امیدوار 38,022 ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ پی 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 کے رانہ عیش بہادر 20,188 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے بعد ازاں 1993 میں صدر غلام حساق خان نے میاں نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی اور عام انتخابات کا اعلان کر دیا ان انتخابات میں اس حلقہ پی پی ایک سو ستائیس سے پی ایمل این کے ارشد عمران سلہری 49,062 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پی 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 کے عیش بہادر رانہ 24,076 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اس کے بعد 1997 میں ایک بار پھر 58,12 بی کا سہارہ لے کر صدر فاروق لگاری نے اپنی ہی جماعت کی وزیر آزم محترمہ بینظیر بھوٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور عام انتخابات ہوئے جس میں اس حلقہ سے جو اس وقت بھی پی پی ایک سو ستائیس کہہ لاتا تھا اس میں پی ایمل این کے ارشد عمران سلہری ایک بار پھر 32,291 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور دوسرے نمبر پر پی 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 کے منیر احمد خان 6,972 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے 1999 میں ایک بار پھر 58,12 بی کا کلہڑا چلا کر میاں نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا اور عامر پرویز مشرف اقتدار پر قابض ہو گیا پرویز مشرف نے 2002 میں کنگز پارٹی پاکستان مسلم لیگ قائد آزم بنائی اور انتخابات کروائے جس میں اس حلقہ پی پی 154 سے متحدہ مجلس عمل کے امیدوار سید احسان اللہ وقاس 12,998 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار محمد انورتور 10,450 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پھر 2008 میں عامر پرویز مشرف نے انتخابات کروائے لیکن اس سے پہلے 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا 2008 کے انتخابات میں اس حلقہ پی پی 154 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار آصف اشرف ذاتی دشمنی کی بنا پر الیکشن سے ایک روز قبل قتل کر دیئے گئے اس طرح الیکشن ملتوی ہو گئے اور بعد ازاں زمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے زعیم حسین قادری کامیاب ہوئے انہوں نے صرف 8,000 ووٹ حاصل کیے اس زمنی الیکشن میں مساق جمہوریت کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار محمد اسلم گڑا کو دستبردار کروا دیا اگر آصف اشرف قتل نہ ہوتے تو حلقہ میں اس وقت یہی عوامی رائے تھی کہ بڑا ووٹ نصیر بھٹا کا اور چھوٹا ووٹ اسلم گڑا کا کیونکہ دونوں میدوار مقامی ہیں پھر 2013 کے الیکشن میں اسی حلقہ پی پی 154 سے ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے زعیم حسین قادری کامیاب رہے ان کے ووٹ 37,472 تھے اور ان کے متے مقابل پی ٹی آئی کے ساجد سردار جوئیہ 21,007 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے 2018 کے عام اندخابات میں اسی حلقہ پی پی 167 سے پی ٹی آئی کے نظیر احمد چوہان کامیاب ہوئے انہوں نے 40,680 ووٹ حاصل کیے اور مدد مقابل پی ایم ایل این کے میاں محمد سلیم 38,444 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اور اب 2022 میں 8 اپریل کو عمران حکومت ادم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہوئی اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت بنی اسی دوران پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حمایت کرنے پر پی ٹی آئی کے 20 امیدوار ڈی سیٹ ہو گئے اور ان 20 حلقوں میں زمنی الیکشن کا اعلان ہوا اور نون لیگ نے ان 20 منحرف عراقین کو ٹکٹ دیا جس میں اس حلقہ پی پی 167 سے نظیر احمد چوہان ایک بار پھر میدان میں ہے لیکن اس بار مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی نے شبیر احمد گجر کو ٹکٹ دیا ہے اور مقابلے کے لیے میدان میں اتارا ہے شبیر احمد گجر حلقے میں کافی محنت کر رہے ہیں اس مرتبہ زمنی الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار حسنین احمد بھی حصہ لے رہے ہیں ان کے جلسے بھی کامیاب ہو رہے ہیں اور ہاں جماعت اسلامی نے سابق ناظم خالد احمد بٹ کو میدان میں اتارا ہے جماعت اسلامی کو یہ امید ہے کہ جس طرح سن دو ہزار دو میں سید احسان اللہ وقاس کامیاب ہوئے تھے اسی طرح خالد احمد بٹ بھی کامیاب ہو جائیں گے لیکن یاد رہے کہ دو ہزار دو میں احسان اللہ وقاس نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا تھا جبکہ اب جماعت اسلامی اکیلی میدان میں ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار نظیر احمد چوہان کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اور پی ٹی آئی کے ناراض گروپ کی حمایت بھی حاصل ہے جبکہ شبیر احمد گجر کو گجر برادری اہل تشریع کی جماعت وحدت المسلمین اور سنی تحریک سروت اجاز قادری کی حمایت حاصل ہے اور سنی تحریک کا دوسرا دھڑا سلیم قادری گروپ تحریک لبیگ کی حمایت کر رہا ہے جبکہ اہل سنت کی دیگر تنظیمیں بھی تحریک لبیگ کی حمایت کر رہی ہیں یاد رہے پی پی ایک سو سٹھ سٹھ جوہر ٹاؤن وفاقی کالونی ٹاؤنشپ اور گرین ٹاؤن پر مجتمل ہے اس حلقے میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ایم ایل ان کی نائب صدر مریم نواز بڑے جلسے کر چکے ہیں پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں کل ووٹرز دو لاکھ بیس ہزار تین سو اٹالیس ہیں جن میں مرد ایک لاکھ چودھہ ہزار تین سو چوہتر اور خواتین کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار نو سو چوہتر ہے کس پارٹی کا امیدوار کامیابی حاصل کرے گا اور کون ناکام رہے گا اس کا فیصلہ تو ستھرہ جولائی دو ہزار بائس کو عوامنے کرنا ہے اس زمنی الیکشن میں ووٹ ٹرن آؤٹ بہت ہی کم نظر آ رہا ہے اور امید ہے کہ ٹوٹل تیس تھا پینتیس ہزار ووٹ کاسٹ ہوگا اور بارہ تیرہ ہزار ووٹ لینے والا کامیاب رہے گا ووٹ ٹرن آؤٹ کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انتخابی مہم کے آغاز میں نظیر احمد چوہان اور شبیر احمد گجر کے حامیوں کا اللہو گول چکر جہور ٹون میں آمنہ سامنا اور گولیوں کے تبادلے میں بہت سے لوگوں کا زخمی ہو جانا بھی ہے اور الیکشن کے دن بھی مختلف پولنگ اسٹیشن پر بھی جھگڑے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس سے عوام میں خوف و حراس کا محول ہے